یہی پرائیم منسٹر صاحب آئے تھے پرائیم منسٹر صاحب معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اگر مسلمی قنون والے بیٹے ہیں یہی پرائیم منسٹر صاحب پہلے بھی آئے وعدے بہت سے کیے تھے بارال میں نہیں کہتے ہوں جو بندہ وعدہ کرتے ہیں اپنا وعدہ نبائے میں جنابی سپیکر صاحب یہ بلوچستان کو ہم اس طرح امنی دیکھنا چاہتے ہیں کہ وفاق ہمارے ساتھ ظلم کرے وفاق ہمارے حق و حقوق کو پامال کرے اور ہمارے ہزاروں بندے شہید ہو رہے ہیں روڑوں کی اوپر اور ہم وہاں پہ چھپ ہو کے بیٹھیں یہ کتھان پرداشت نہیں کر سکتے ہیں اور سی ایم صاحب آپ بھی بیٹھے ہیں کینڈی اس کو یہ دیکھ لیں یہ ہم کہتے ہیں آپ کے دور اقتدار میں آپ کی سی ایم شپ کے مطابق یہ روڑ پائے تکمیل تک پہنچا اور افتتہ بھی ہو جائے چاہے ہو کوئٹہ سے چمن ہو چاہے ہو کوئٹہ سے کراچی ہو جائے یہ جناب سپیکر صاحب ہمارے حق بنتا ہے تمام اسیملی کے 65 ممبرہ بیٹھے ہیں یہ سب کا حق بنتا ہے اس قرارداد کو معمولی قرارداد نہیں سمجھیں اس میں سب بحث بھی کریں بات بھی کریں اگر حق کی باتیں ہمارے ساتھ دے دیں اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں جناب سپیکر صاحب دوسرا سی ایم کو بیٹھے ہیں ہمارے ماشکل ٹو نوکونڈی پرائم منسٹر عمران خان تھا اس نے ماشاءاللہ اسلامباد میں بیٹھ کے اس کے افتتہ کیا ماشکل ٹو نوکونڈی کا نیشنل آئیوے کا یہ تقریباً دو سال ہوتے ہیں جناب سپیکر صاحب دو سال ہوتے ہیں پتہ نہیں کس ٹیکہ دار کون سیکنٹیکٹر کو دیا ہوا ہے ابھی تک کام میرے خیال سے دس پرسنٹ نہیں ہوا ہے اور میرے سنوے میں آ رہا ہے تین عبر عرب روپے ٹیکہ دار کو این ایچ اے نے دیا ہوا ہے تین عرب روپے سی ایم صاحب اس ممبر این ایچ اے کا ممبر ہے چھے وفاق ہے اس کو بلا دیں خدا رہے بلوچتان کی پیسے بھائی آپ تین عرب آپ نے کنٹیکٹر نے لیا آپ نے دس پرسنٹ کام نہیں کیا ہوا ہے یہ ماشکل ٹو نوکونڈی کا ابھی سی ایم صاحب باتیں ہیں سپیکر صاحب پانی آیا ہے پانی آیا ہے ماشکل ایک لاکھ آبادی ہے اس طرف جزیرہ ہے سمجھو پانی آیا ہے سر ایران کے پانی پنجگور کا پانی رکشان کا پانی یہ سارے پانی آیا ہے آمون ماشکل میں آمون ماشکل ایسا برا ہوا ہے سر اس طرف ماشکل ہے اور اس طرف ایران ہے سر ضابط بھائی آپ کے پاس یہ جو تین ارب روپے کی بات کر رہے ہیں کوئی ڈاکومنٹری پروف ہے اس کی ہاں سر میں آپ کو سر لاکھے دکھا دوں گا سر بلکل سر میں آپ کو اسیملی فورم میں پچھلے دفعہ سپیکر صاحب آپ یہاں پہ نہیں تھے ڈپٹی سپیکر بیٹھا تھا میں نے کار رولنگ دے دیں این اے چھے کا ممبر کو بلا دیں میں پروف کرتا ہوں اس کو تین ارب روپے ملا ہوا ہے تین ارب روپے ملا ہوا ہے اس نے دس پرسنٹ اس نے کام نہیں کیا اور میں خود گیا نوکونڈی ماشکل میں جا رہا تھا آدھا کلی میٹر بلک ٹاپ ہوا ہے جناب سپیکر صاحب آدھا بلک ٹاپ آدھا کلی میٹر دو سالوں میں تو خالی میں این اے چھے جدر بھی کام ہوتا ہے جناب سپیکر صاحب چھے کراچی پنجگور چمان یا نوکونڈی ماشکل یا پنجگور کوئی چیدگی یا پنجگور تربت میں یہ کہتا ہوں کم سے کم ہمارے جو یہ پیسے ہارے ہیں وفا کو جو کنٹیکٹر کو دے رہے ہیں کم اس کو مجھ سے پوچھا تو جائے بھئی یہ پیسے آپ کدھر آپ تو پیسے لے رہے ہیں آپ تو کام تو نہیں کر رہے ہیں فچ کر رہے ہیں ابھی جناب سپیکر صاحب اسی حوالے پہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں جہاں پہ بھی کام ہو رہا ہے جو کنٹیکٹر ہے ہمیں اس سے کام نہیں ہے ہم اپنے کام چاہتے ہیں اس سے یہ بلوچستان کے پیسے ہیں وفاق بلوچستان کو دے رہا ہے ہم اس کے نظر ثانی کریں ہم اس اسیمبلی میں بات کریں اگر وہ کام غلط کر رہے ہیں ہم اس کو نہیں چھوڑیں ابھی آپ اندازہ لگا دیں اگر یہ نوکونڈی ماشکلینے چیکر روڈ بن جاتا دو زالوں میں تو آج جناب سپیکر صاحب ماشکل دس دنوں سے ارتال میں بیٹا ہوا ہے دس دنوں سے ارتال میں بیٹا ہے خردنوش کے اشیاء راستے مستے سارے بندے راستے بندے میں کہیں بار جدر بھی ہوا ہے سن میں نے کہا ہے خدارہ ایرام بارڈر جو وہاں پہ مذہر پوائنٹ ہے ہمیں خردنوش اشیاء کے لیے پانچ دن دس دن مئینے کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے آپ اس کو کھول دیں کم سے کم خردنوش کے اشیاء وہاں پہ آج ہے چھائے آٹا ہے چھائے پیپسی ہے چھائے جو بھی ہو سکتا ہے ابھی تک دس دنوں سے یقین کرے ماشکل کے بازار میں لاکھوں بندے ارتالوں میں سوشل میڈیا میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بقاعدہ میں نے اخبار میں بھی دیا ہے جدر میرا تعلقات ہو ہے جدر بھی میں گیا ہوں میں نے کہا خدارہ بھائی آپ اس کو کھول دیں کم سے کم ہم غیر قانونی کام نہیں چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ ہم پہ یہ رستے بن دیں ہم کب تک بلوشتان گورنمنٹ کو کہیں کہ ہمیں دس ٹرک کھاٹا دے دیں بیک میں یا پانچ ٹرک پی ڈی ایم اے کے پاس جائے ہم اس کو بولیں کہ بھائی ہمیں راشن دے دیں بھائی رسک اللہ دے دیتا ہے ہم کہتے ہیں کچھ مہینے کے خاطر کھول جا جائیں یہ پانی خوشک ہو جائے گا بارڈر کھولے گا وہ ہم پہ آٹھا خور دنوش کا ہم نہ ڈیزل کا کہتے ہیں ہم نہ پیٹرول کا کہتے ہیں ہم کچھ چیز کا نہیں کہتے ہیں سی ایم صاحب یہ کینلی نوٹ بھی کر لیں سپیکر صاحب یہ اسیملی فورم میں بھی بیکا رہا ہوں تقریباً یہ بیس دنوں سے سارے بندے وہاں پہ ارتال میں بیٹھے ہیں اسیملی کے جلاس آج ہو گیا تو وہاں پہ ہمیں ایک بجانب ہے ہمارے بندے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ چپ ہیں میں نے کہا بھائی ہم لوگ چپ نہیں ہیں ہم نے جز ادارہ ہوا ہے جائے سی ایم چاہے جدر بھی ہوا ہے ہم بات کریں گے آپ لوگ کا مسئلہ انشاءاللہ اللہ حل کریں گے اسیملی فورم پہ ہو جائے جونسہ فورم ہو جائے ہم آپ کے دروازہ ٹک ٹک کہیں گے جنابی سپیکر صاحب بات یہ ہے کہ جو میں کہتا ہوں یہ این ایچ ای ممبر کو کینلی سر آپ یہ تو قراردات پاس کریں گے آپ این ایچ ای ممبر کو کینلی یہاں پہ بلا دیں کینلی یہ نوٹ کریں رولنگ دے دیں اس کے بلا دیں نیکس اجلاس میں جب آپ بلائیں گے جو پیسے اس نے تین ارب روپے این وفاق سے ملا ہوا ہے میں اس کو پروف کروں گا اس نے پیسے لیا ہوا ہے باقی یہ جو قراردات میں نے لائیا ہوا ہے خدارہ خدارہ چاہے چمنس کوٹا ہو جائے چاہے کوٹا سے کراچی ہو جائے میں کہتا ہوں ایک سال کے اندر اندر میں کہتا ہوں یہ تیار ہو جائے یہ تیار ہو جائے یہ قاتل روڈ یہ اس کو کہتے ہیں قاتل روڈ جناب سپیکر صاحب ہمارے بھائی ہمارے مسلمان لوگ سارے شہید ہو رہے ہیں جناب سپیکر صاحب اور ہم لوگ چھپ چھپ ہو کے بیٹے ہوئے ہیں کئی ہزاروں بندوں یہاں پہ جل کے را گئے ہیں ہمارے کمیشنر تھا مکران ڈیویجنل کے ساتھ جناب سپیکر صاحب پتہ نہیں نام کیا تھا تارک زہری یقین کرے سوراب کے مقام میں ایکسیڈنٹ ہوا جل گیا یقین کرے وہ میت کا پتہ بھی نہیں چلا کہ ڈیٹ بادی کیا ہے تو اسی طرح سر کمیشنر ہو چاہے مسلمان ہو چاہے جو بھی ہو جائے جناب سپیکر صاحب اس کو سر خدا رہا اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دے اور وفاق میں سی ایم صاحب وفاق میں پرائیم منسٹر شعباز شریف سے بات کریں کہ یہ روڈ کم سے کم جل دس جل یہ پائے تکمیل تک پہنچا دیں تینکی جو